کوٹ ہے اور فیڈلر شریعت کوٹ ہے یہ کانسیٹیوشنل عدالتیں ہیں ان کی گیوریسٹکشن کانسیٹیوشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے اس کے بعد کلیمیر میٹرز کے لیے کلیمیر پروسیڈر کوٹ بھی عدالتوں کا ذکر کرتا ہے سیکشن سکس سی آر بی سی میں سیکشن سکس سیکشن سکس سی آر بی سی کا مارک کرتا ہے تو یہ جہاں سے ساخت ہوا کہ جو ہائی کوٹ ہے یہ کی دول دوریسٹکشن ہے دول دوریسٹکشن ہے کہ یہ میل وقت کانسیٹیوشنل عدالتیں بھی ہیں اور یہ فوجداری عدالت کا کردار بھی ادا کرتی ہے اگر آپ سی پی سی کا معینہ کریں گے تو اس میں سیکشن سکس سی اپل ہے وہ بھی بات کرتا ہے کہ ہائی کوٹس ڈسٹرک کوٹ اور سیول کوٹس ہوں گی تو ہائی کوٹس جو ہیں وہ بیسیکلی فوبے کی آلہ تارین سیول اور کریمینل عدالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانسیٹیوشنل عدالت بھی ہے ہری اور کانسیٹیوشنل عدالت بھی دو جیورسٹکشن ہیں اور اپلٹ جیورسٹکشن اور اپلٹ جیورسٹکشن کے طور پانسیٹیوشنل عدالت کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ساتھ ایک بھی چیزیوشنل عدالت ہے ایسی جو اتساس کے جہاں سے مقدمہ مکدر ہوگا ہے جیسے بینکی کی مواملات ہیں یا جیسے کمپنی لاؤ کی وائنڈنگ کف کے معاملات ہیں تو ہائی کوٹ میں کمپنی لاؤ جیلین ڈینچ موجود ہے کمپنی کی وائنڈنگ کف ہوگی تو وہ سیول کوٹ میں نہیں جائے گی وہ ڈائریکٹ ہائی کوٹ میں جائے گی ٹھیک ہو گیا اسی طرح صوبے میں ہونے والے کسی بھی اوفینس کی ہائی کوٹ کو افتیار حاصل ہے کہ وہ پورے صوبے میں بیشتر خلطان میں دیرل دیرل میں رہنگ کی آرخان میں لاہور میں جہاں بھی اوفینس ہو گوا ہے ہائی کوٹ اگر مناسب سمجھتی ہے تو وہ اس کا ٹرائر دوب کر سکتی ہے ہائی کوٹ کو افتیار ہے کہ ایک قطمہ ایک جگہ سے دوسری لینا شکر کر دے پھر متحق عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سمارک کرنا ہائی کوٹ کا افتیار ہے سزا بڑھا دے سزا نم کر دے جو ان میں قریب ہونے ہیں ان کو انویٹ کر دے جو کنرک ہونے ہیں ان کو انویٹ کر دے یہ ہائی کوٹ کے افتیارات ہیں آلہ طریق ہائی کوٹ میں آپ متحق عدالتوں کے فیک اور لاہ دونوں کے خلاف اپیل کر دے ہیں سپریم کوٹ میں اپیل صرف کوئیٹ آف لاہ پر ہوگی ہے ہائی کوٹ میں آپ دونوں چیزوں کو تحس کرتے ہیں کہ جو متحق عدالت ہے وہ لاکھ کی غلط interpretation کر لی گیا اور فیکس بھی غلط کر گئی گیا ہے فیکٹ کے مہتر معاملہ آئی کوٹ میں سیٹل ہو جاتا ہے سپریم کوٹ میں دا کوئیٹ برماد ہوتی ہے کلیر ہوگی ہے پھلے جی سیکشن 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 استεις اس دارہ اس دارہ دن اس دارہ اس دارہ خواستان پاکستان سیشن اور مجیسٹریٹ مجیسٹریٹ کی کلاسی ہے مجیسٹریٹ کو فرس کلاس بیسائیڈز تا ہائی کورس اور کورس کونسی تیوٹیڈ اندر اینی لاؤر دین دیس کورس بیٹا خانون کو پڑھنا بہت ضروری ہے کاما دی آپ نے پورا مائنی بدل دیا کہ بی اڑا کے سیکشن سکس کہتا ہے کہ ان عدالتوں کے علاوہ ہائی کورس کورس کوئی ایسی عدالت جو اس کورڈ کے علاوہ اسی اور کورڈ کے تحت بنی ہوئی ہے اس کے ان دو عدالتوں کے علاوہ سیشن کورس ہوگی اور مجیسٹریٹ کی عدالت ہوگی تو توٹل کتنی عدالتیں ہوگیں دو تھرنا موجود دیتی ہاری کورٹ جو اس کے ظنگ ان عدالتیں ہوگیں سپیشل کورس کا ذکر آگیا س todas کڑع ایک سپیشل کورس کا ذکر آگیا ایک تو حائی کورٹ ہوگئی ایک سپیشل قورس بیچہ پروڈکٹ آف این ایڈر لیجسیشن ایڈر دن سی آر پی 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 ایک سپیشل کورٹوں میں دوسری ہائی کورٹ اور تیسرا دو داردوں میں یہ خود ذکر کرتا ہے جو اس کی پیدا وہاں رہا ہے سی ای ار پی سی کی کہ کورٹ آف سیشنز اور کورٹ آف سیشنز کورٹ آف سیشنز کیوں کہتے ہیں سیشنز کیوں کہتے ہیں بیٹا اس وجہ سے ہے کہ جو کریمینل ٹرائل ہیں کریمینل ٹرائل یہ ایک نشست میں نہیں ہوگا یہ سیشنز میں ہوتا ہے آج آپ جائیں گے چارج فرین ہوگا آج آپ اگر عدالت جائیں گے تو عدالت آپ سے پوچھے گی کہ جناب آپ کے خلاف یہ الزام ہیں آپ کو کاغذات دیے جائیں گے پھر آپ کو ٹرائل چارج فرین کے لیے بلایا جائے گا یہ آپ کو شہدتوں کے لیے بلایا جائے گا یا تموس تدالب یہ نہیں آج ہی جا کے کہہ گے کہ جناب یہ آپ کے خلاف کاغذ ہیں یہ آپ کے چارج ہے پہلی شہدت لے کے آئیں نہیں ساتھ بلکٹ ہے تو سیشنز میں ہوتا ہے اس لیے اس کو کوٹ آف سیشنز کہتے ہیں تعداد کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں سیشنز سیشنز کے بکفوں بکفوں میں سمات کرتی ہے کیونکہ جب ہم ٹرائل پڑیں گے تو وہ بکاتا ہے کہ ساتھ ساتھ لیلڈا آپ نے اس میں ٹائم رکھنا ہے اس لیے اس کو کوٹ آف سیشنز کہا جاتا ہے ہے جو ملتا ہے مجیسٹریٹ مجیسٹریٹ میں ادارتے صندر کلاسی سائی کر دی گئی فرس کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس میں مجیسٹریٹ آف دا فرس کلاس مجیسٹریٹ آف دا سیکنڈ کلاس اور مجیسٹریٹ آف دا تھرڈ کلاس کلاسی سے مراد ہے ان کا دارہ اختیار سبات کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی طول صلاح دے سکتے ہیں اتنا جرمانہ آئیت کاف سکتے ہیں اور ہائیسٹ اس افنس کا ٹرائل کاف سکتے ہیں اس کے لابہ پہلے قضام کے تحت جو ہے دروسستانگالوں نے واپس کر دی ہوا ہوا ہے وہ کی اگزیکٹیو مجیسٹریٹ سی اگزیکٹیو مجیسٹریٹ مجیسٹریٹس جب دی سی جو اکرادہ دی سی کنیشنر وہ دیسٹرک مجیسٹریٹ کے ایک رائز اجاب دیتا تھا پھر دو ازار دو میں اگر میں نے قائم شرف صاحب آئیت انہوں نے دی سی او بنا دیا اس کو تو پھر اس کے ارمانہ سپیشل مجیسٹریٹ بھی ہوتے تھے اب جاب میں سپیشل مجیسٹریٹ جو ہے وہ قضوع نہیں ہے البتہ کنال ایکت کے تحت اپنے مجیسٹریٹ ہے پرائیس پرکرول پیمیٹیاں جو ہیں اس کے لئے ملسٹریٹس بنائے گئے ہیں وہ ویڈیوز جو ہیں اگریکٹیو 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 جو ہیں وہ جسٹریٹ کے فرائیز اجاب دیتے ہیں وہ سپیشل لاؤس کی پروڈکٹ ہے سی آر پیسی کے تحت بلوچسٹار میں اگریکٹیو مجیسٹریٹی موجود ہے پاکی شوقوں میں اگریکٹیو مجیسٹریٹی یا اگریکٹیو ساپرے کتب ہو گی کی بلوچسٹان نے بیوائیز کاریتیو آج اگریکٹیو آب اگریکٹیو پاکیٹیو سیکشن نئی پڑی آج موجود کھر موجود یہ ہی یہ ہی ہاتھ سیکشن کوٹس آف سیشنز دو پروینشنل گورنمنٹ شل اسٹیبلش آکوٹ آف سیشنز فر ایوری سیشن ڈویئن اینڈ اپوائنٹ آجج فر سچ کوٹ جی بٹا ایڈمیسٹریٹیوی سوکر کو ایڈمیسٹریٹیویمٹس میں تقسیم کرنا صبائی حکومت کا دام کرتا ہے جو صبائی حکومت جو ہے اس لیے پرجاب اور آرک قریب میں بہت چھتی سے زلا میں تقسیم کرتا ہے سیکشن نائی کہتا ہے کہ ہر جلے کو ایک سیشن ڈویئن کہا جائے گا ہر جلے کو ایک سیشن ڈویئن کہا جائے گا اور ہر جلے میں ایک سیشن جلد تائنات کیا جائے گا ہر جلے میں ایک سیشن جلد تائنات کیا جائے گا سیشن جلد تائنات کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کا ہے صوبے میں کتنے سیشن ڈویئن ہونے چاہیے یہ صبائی حکومت کا اختیار ہے دنگا نا ریسنٹی آپ نے دیکھا میرے انگلی اور حسائیوال ہے اس کو ڈیویزن کا دردہ دے دیا حسائیوال کے ساتھ کو کچھ ہی میں چیز ان کو جلے کا دردہ دے دیا تو یہ صبائی حکومت کا اختیار ہے کہ کس جلدہ تے کو وہ دلہ بنا دیں اور وہ دلدہ بن جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ وہاں پر آپ نے سیشن جائے تائنات کر دی ہے سیشن جائے جو ہے ابھی کوٹ سے آپ ہٹ کے بات کریں بیسی کلی تو دلور جوڈیشیری ہے اس کا سٹرکچن یہ ہے کہ ایٹیز ایڈیڈ بائی اپرسن کا دیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جب وہ دیوانی کو کتمات کی سماعت کرتا ہے یعنی سیور کو کتمات کی سماعت کرتا ہے تو اس کو دیسٹرکٹ جج بہا جاتا ہے جب وہ آدمی فیمیلی میٹرز کی بچوں کے سٹری کی بات کرتا ہے تو اس کو گاڈیر جج رہا جاتا ہے اور جب وہ فوجداری عدالت کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کو زناب سیشن جج صاحب کہا جاتا ہے ایک ہی آدمی ہے جس کے پاس تین آفیسز جگجہ کیے گئے ہیں دیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دیسٹر ایڈ اپوائنٹیڈ ایز دیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جج جب گجرات تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گجرات زلے کا دیسٹرکٹ جج ہے گجرات زلے کا سیشن جج بھی ہے اور گجرات زلے کا گاڈیر جج بھی ہے سیشن جج کی معاونت کے لیے اڈیشنل سیشن ججی کی تائنات کیے جاتے ہیں زلے کی سطح پر زلے میں کتنے سیشن جج دوں گے پنجاب میں ہر زلے میں ایک کراچی میں چار سیشن جاتے ہیں کیونکہ کراچی شہر کو انہوں نے چار سیشنز ڈیویئر میں تقسیم کر رکھا ہے وہاں پر سیشن جج ایسٹ سیشن جج نارک سیشن جج سینٹرل اور سیشن جج ایک دوسرے چار اٹھے کا نام کی بھی بتا تنجاب میں کتنے ہیں سیشن جج فی علا ایک ہے فی علا وہ تھی کہ اس لاہور پہ بھی دو سیشن دیویجن کر دیں ایک لاہور قصیل اور دوسرا لاہور کینٹ مگر ابھی وہ چلا نہیں ہے ہر سیشن جج کے پاس وقت مارک اس مارک پہ یہ ایک اور آفیسر ہو چاہے جو گریڈ ٹونٹی میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ایک اور کیا پیسی میں کمیوز ہوتی ہے اسسسٹنٹ سیشن جج کی تمجاب میں تقسیم میں ہند سے لے کر آج تک اسسسٹنٹ سیشن جج کا تقرر نہیں کیا گیا گلوچستان اور سندھ میں اسسسٹنٹ سیشن ججز کا تقرر کیا جاتا ہے اب وہاں پر بھی کام ہو گیا ہے پنجاب میں اسسسٹنٹ سیشن جج کی درہا مجسٹریڈز کو سیکشن تھرٹی سی ای آر بی سی کے اضافی افریارات دلے جاتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن سیشن جج اس کے نیچے ہوگے ایڈیشنل سیشن ججز یہ ہیں دونوں جب یہ دیوانی بات کریں گے تو ان کو کہیں گے دیسٹرکٹ جج اور ایڈیشنل دیسٹرکٹ جج آدمی ہے کیا اس کے علاوہ ہر تحصیل کی سطح پہ اور ہر دلے میں بھی مجسٹریڈز سائلات کیے گئے ہیں مجسٹریڈ اف دا فرسٹ کلاس مجسٹریڈ اف دا سیکنڈ کلاس مجسٹریڈ اف دا تھرڈ کلاس اور یہ مجسٹریڈز کی اپنی اپنی یوریسٹیشن ہے ان کے دارہ اختیار سماعت ہے اپنی اپنی کلاس کے حساب سے مجسٹریڈ تھرڈ کلاس کے ایک ماہ تک صدا دے سکتا ہے فرکن کلاس ایک سال تک دے سکتا ہے پرسٹ کلاس سات سال تک دے سکتا ہے پانت سال تک صدا دے سکتا ہے بھی دکھ لیتے ہیں جو سینئر مجسٹریڈز ہیں جس کو مزریعہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ سیکشن تھرڈی کے اضافی اختیارات دے دے ان کو مجسٹریٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بھی مجسٹریٹ آف دا 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 ہوتا ہے سیشن ڈیڈیشنل کی تعداد میلی کرتی رہتی ہے مجسٹریٹ کی تعداد بھی بے لہتی ہے ظہور میں ہر دو فلانوں کے اوپر ایک سیشن مجسٹریٹ ہے تو جو مجسٹریٹ اپنے خاص کلاس ہوگا ہے جس کو تھانہ علاق کیا جاتا ہے وہ اپنے تھانے کا علاقہ مجسٹریٹ بھی ہوتا ہے وہ اپنے تھانے کا علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے ہر قریبیللیس جو ہے وہ بیسیکلی فائی آر کا جب اندراج ہوتا ہے تو شام کو ایس ای چو کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ کو اس دن درج ہونے والی تمام فائی آر کی ایک ایک واقعی مہیا کریں جب آپ خند میں جا کر فائی آر کا اندراج کرواتے ہیں تو اس کی پانچ پرتیں اویجنل بنائی جاتی ہیں دوسری اوریجنل آپ کو دے دی جائے گی دیسری اوریجنل علاقہ مجسٹریٹ کو دے دی جائے گی چوتری اوریجنل بپو کو دے دی جائے گی پانچویں اوریجنل خوشی کروشن کو دے دی جائے گی وہ پانچ اوریجنل ستے ہوتی ہیں ایف آئی آر کی وہ ملیلہ پیپر نہیں ہوتا اس کے پانچ پناہی جاتی ہیں اس کے بعد اٹیلی پیلی میں تھانا محرر جو ہے وہ اپنی دستکت کرتا ہے اور تمام اس کی خوافیاں وہ پانچوں خوافیاں ایک اسی ریجسٹر دے دوسری سائل کو دوسری ڈی پیو کو جو اسی پاراسی پیوشن کو اور پانچی پیوشن کو پاراسی پیوشن کو ڈی پیو کو مجیسٹریڈ کو ویسٹریڈ کو اور کھانا کاپی وہ پانچو enfim یہ ایک پیوشن کے لیل سائل کو آئی او پیو ووووووو آئی او خوافی چ神 کے لیلہ کھانا کا فی اچھا آئی او اس کا پاس اچھو بدائے تیارات کے رو ہوتے ہیں سی جب یہاں which پیوچ اسٹیشن ہاؤس افیسر دو طرح ہوتی ہیں Station House Officer & Officer In Charge Of The Police Station اگر اسنسور موجود ہے تو وہ Station House Officer ہے اگر اسنسور موجود پر یوٹی پر موجود نہیں ہے تو نیکس اس کے پاس چارج ہے He would be called as Officer In Charge Of The Police Station یہ اگری کہتا ہے کہ ماں سوائے کارس ٹیپل کے ہیڈ کارس ٹیپل سے آن ورڈز پولیش آفیسر ہوتی ہیں پولیش رولز میں تبدیلی کی انہوں نے کہا ہاتھ ٹیپل بھی ہے پولیش آفیسر ہے پولیش آفیسر ہونے میں اور سادہ ہاتھ ٹیپل ہونے میں خرق تھا ہاتھ تیارات تھا اسی ایر پیسی میں آگے پڑھیں گے تو آپ کو ورڈز پیاں اس لیے مطلب ہوتا ہوں تو جو میسے جو ہوتا ہے پہلے یہ آپریشن اینویسٹیگیشن دو نو کا ہی چارج تھا آپریشنز کا بھی انویسٹیگیشن کا بھی لیرلیس آی پلانی جگہ فالنگو ہو رہی ہے اسی ذا رسپونسیبیلٹی آفیسر ایسہ چو ایسی 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 پر آپ موکے پہ جائے گا بڑائی جگہ ہو گیا جاہ کے پتہ لگا خوشوں نے پتہ دیئے پرچہ ان کے اقلاب دے دیا وہ ایسی 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 آف ایک ہوتا تھا پہلے پرچہ دینے کے بعد کی فارمز آئی انہوں نے کہا اثر جو بڑے قربت ہیں تو ان کو لیدہ لیدہ کرتے ہیں اب جب پرچہ دینے کی حد تاکہ اختیار ایسا چھوک ہے کہیں پہ پیرنگ ہو گئی کہیں ڈرکیتی ہو گئی کوئی پولیس پارٹی ماں موکے پہ جانا لے جانا موکے پہ جا کے اپنوں مان کرانا یہ سب اختیارات ایسا چھوکے ہیں پرچہ دینا نہ دینا قرون تو کہتا ہے کہ ویر دریز ایک ایسا چھوکے اختیار ختم ہوتے ہیں یہاں سے انویسٹیگیشن کے اختیار شروع ہو گئے وہ ہر حدے میں ایو موجود ہے ان کا اپنا اسپی انویسٹیگیشن ہے ان کا اپنا ڈی پیو ہے وہ آپریشنس کا انچارج ہے وہ ڈسٹک پولیس افیسر ہے اور ادر سے ان کا اپنا اسپی انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن کا انچارج ہے جاناو دیسٹو ہاں ڈیفرنٹ دیسٹیگیشن جا کے بیان پیسے لینے ہیں گرفتاری کس کو کرنی ہے یہ آپ تفتیشی کے اختیار ہوتا ہے کس کو ساملے تفتیش کرنا ہے کس کو نہیں کرنا کس کو گرفتار کر کے بیجسٹرن کا سامنے پیش کرنا ہے کس کو گرفتاری ڈال کے اپنی شخصی زمانت پی چھوڑ دینا ہے یہ اب اس کے اختیارات ہیں ڈالے ہیںجاں ایوپ ہر علاقے کا ایک استش ходholes در ہر ظلے کا بھی ایک استش جو ہوتا ہے جو کہ ڈیپی ہوتا ہے ہرجہ کی ایک استشraft جو کہ دیپی ہوتا ہے ہر رینج کا بھی ایک استشاد جو رات ہوجائے جو دئیاجی Rus اور اسی طرح ، ہر صبح کا ایک استشار جو ہوتا ہے وہ آئیو b expected یعنی کہ آئی ٹی کو اپنے سوپے میں سی آر پی سی میں موجود وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو سٹیشن ہاؤس افیسر کو حاصل ہیں کیونکہ اس کا سٹیشن جو ہے وہ پورا سوپ ہے ایک ایس اچو میں دوسرے ایس اچو کے علاقے میں کاروائی ایک کرنی ہے تو وہ سٹیشن ہاؤس افیسر کے کاروائی کرنی ہے میں آپ پر بیرمپل نے کہا ہوں کھانا بار کاؤن پانو نے ایک آدمی کا پیچھا کتا رہے ہیں اب وہ تھانا ایک وار کاؤن کارے دانا باز کے خیسر تاؤن جا جو اس بندے کو کچھ کار بھی کریں گے ایس اچو ایک وار کاؤن اپنی ڈی پیو کو بتائے گا کہ ایسا آپ خیسر تاؤن کے تھانے کے علاقے میں یہ آدمی موجود فارڈ کرتا ہوا ہے یہ اس کیس پہ مطبوک ہے ڈی پیو خیسر تاؤن کے ایس اچو کو پیے گا ایک وار کاؤن کے آرہے ہیں آہ کام پیشنی کرتا ہی گے اسی طرح جیلے میں اس اچو آپ نے اس اچو لگا ہے ڈی پیو اپنے ڈی آئی رینج سے بات کرے گا وہ ساہی بال کے ڈی پیو سے بات کرے گا ساہی بال سوری سلائن پارے اس اچو سے بات کرے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ ہی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ گرفتاری اصل افنس میں ہوئی ہے مگر بے ضابطہ ہوئی ہے ہم 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 کہ دعوتے کی کاربھائی مکمل نہیں ہوئی یہ کتلا حضرات کے پیلے کرنے کے گروہ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ گرفتاری ٹھیک ہوتی ہے افنس میں ہی ہوتی ہے مہم بے ضابطہ ہوتی ہے کہ وہ افیسر کیا ہے وہ افنس میں گرفتار کرنے کا مجاز ہی نہیں تھا نون کاغنیزیبل افنس تھا افنس ہوا ہوا ہے لیکن نون کاغنیزیبل تھا پولیس نے گرفتار کر دیا مجھے سٹیم کیسے ہوتے نمازہ دے 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 گا یہ تو آپ کے اختیار میں دی تھا آپ نے تو ایک سو پچھپن کے تیت رپڑ کر کے مجھے مطلہ کرنا تھا مجھتا ہی کرنی ہوتی تو میں جو آتا ٹھیک ہے نا اسی طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ملیس پارٹی مقصیب نہیں کر سکتی تو وہ دوسرے علاقے کے ایسر کو مطلہ کریں گے سو سٹیشن ہاؤس افیسر جو ہے جو نا ہے جو نا ہے اس کو سیاہ پی سی میں بے پناہ اختیار آتا ہے بیٹھا دیکھیں بیٹھا دیکھیں ویرلیس چلتی ہے نا یہ تھوڑی اتنی دیر میں تو بندہ آگے سے آگے بھی کیا ہے وہ ہو سکتا ہے ہر چیز کی ایک سیچویشن ہے کوگنی دیر پر فینس ہے آپ گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں آپ کی جیورسدیکشن کنال بینک تک ہے وہ کنال بینک کروس کر رہے ہیں تو آپ ڈالا واپس تو نہیں لے آئیں گے کہ آپ ٹی پیوں سے پوچھتا ہوں میں ٹھیک ہے نا نیسیسٹی آف تا ایپنٹیز کہ آپ نے اس کو چیز جاری رکھنی ہے ویرلیس چانری ہوتی ہے ویرلیس کی اوپر کمینیکید ہو جاتا ہے بیرلیس پر کمینیکید ہو جاتا ہے ویرلیس پر کمینیکید ہو جاتا ہے یہ وہ дваum کوئم نہیں ہوتا ان میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا پرابلم آتی ہے ملو sought کموے دوسرا کیا پرابلم کیا آتی ہے پرابلم آتی ہے جب آپ دوسرے دلے سے جا کے مقرن کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آتی ہے جب مجسٹریٹ کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنے علاقہ مجسلیٹ سے زمانت کرا آگے رکھی ہو ٹھیک ہو کہ جناب میں نے مجھے پتہ لگیا ہے لاہور میں یہ پھر اقلاق فیخہ یار ہو گئی ہے میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے ایک بار نکلا تو پکڑ لیں گے جناب مجھے ایک دن کی زمانت دے میں لاہور جا کے بیگ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ساری کاربائی جو ہے زابطہ کی رکھی جاتی ہے کہ آپ مجھے علاقہ مجسلیٹ کے پاس جائیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پاس آگے ایک دن کی میرے اسکلہ دری زمانت دی ہوئی ہے یہ کل پیش ہو جائے گا آپ کے پاس سمبلے تفریش ہو جائے گا آکھیں تو عام آدمی کا جو لیبرٹی ہے نا اس کو کرنے کے لیے سیف دارٹ وہ ساری تنمیم کی جاتی ہے بیسی کرنے باقی جو گرون ریالٹیز ہیں they are harsh ریالٹیز they are different ریالٹیز وہ علاق ہے جب پولیس ونوں تو کہتا ہے کہ جو بھی پرکاہتا ہے یہاں پچھا کار دے اس کا چھو پچھا نہیں دیتے تو واقعی قرے میں کئی باری وہ کہتے ہیں وہ سنوے اس ونے نزار کیا لاؤ ہو سکتے ہیں آپ کی میلا مولا ویکڑ دیا وہاں ہوتا آ رہا تھا بابس وہ تو آج ہی جاتے ہیں اس کسی سارے پچھا پیشن پیشن میں آرے یہاں مالوکی سرات ہے نا کرتی ہے وہاں ہو گئی ہے وہ ایک سو جو پہتا ہے کہ کچھ باری ہو سکتا ہے کہ پرکاہتا ہے جو پرکاہتا ہے لوگ کمتا کمتا دوسرہ اتر جائے گا جاہاں وہ دوسروں پارٹیوں میں کیا کہتے ہیں کہ پڑائی ہو گئی اب پتا لکھتے ہیں پتا لکھتے ہیں پتا کچھ جس میں مارا ہے وہ تو دیکھل یہاں لڑکا وہ جائیں گے وہ اس کے ماں باہاں پیٹن بھائی کوئر کھائے لیں گے وجہ وہ تو پینٹر میں نا تھی نہیں رہتی وہ مارے پی ملے باہتی باہتی حق سے بنا مستہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جس کا بنا مرا ہوتا ہے وہ تو شہر کا تککی ہوتا ہے وہ تو سبر جاتے ہیں پتا ہوں وہ علی کرنے دیتے ہیں وہ کار کو یہ سبراہ دلتے ہیں وہاں دے نیازتا ہی ہیں دلازہ بھی نہیں کرتے ہیں پولیس کیا کرتے ہیں وہ ان کا بہت جاتی ہے سالوں کو قادلی ہوتی ہے کہ وہاں کو لوگ پڑتے ہیں کہ بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی شاہ زیب شاہ زیب اس کا موہر ہے اس کی پریکٹس کو رہا ہوا ڈیفرنٹ بیٹھے ہو گی ہے وہ ہمارے منا کے لوکل پارکیوں میں لاتا ہے لیکن یہ پرانک ہم چلتا ہے تو پیدا کیا ہمیں سیکشن چکس کہ اب ہم بات کریں کہ سٹکچر ہمارا جیلیشن سسٹم کے اوپر اب سیشن کیا جو ہے اس کو پیپی سکنے پر یو کمال سرائے دینے کا پیار حاصل ہے سیشن کیا جو پیپی سی میں موجود تمام سزائیں دینے کا افتیار حاصل ہے پیپی سی میں سزائیں کہاں موجود ہیں سیکشن پیٹی نو مختلف اقسام کی سزائیں جو دی جا سکتی ہیں نیکسیمم سزا کیا ہے سیشن کوٹ کو دیکھنٹ بھی آوار کرنے کا افتیار حاصل ہے اوپرڈیشنل سیشن کوٹ کو تمام سزائیں وہی افتیارات ایڈیشنل سیشن جاج میں پھر خرق کیا ہوگا ایڈنیسٹریٹیو اختیارات سیشن جاجیز تین اختیارات ہیں جو سیشن جاج کو ایڈیشنل سیشن جاج پر خوکیم دیتے ہیں نمبر ایک ٹرانسفر آف کیسز نمبر ایک ٹرانسفر آف کیسز کہ میں سیشن جاج ہوں آپ دس نوگ میرے ایڈیشنل سیشن جاج جائیں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں صبح آؤں آپ کے دس کے دس کیس آپ کے پاس ہیں وہ اٹھا جی ان کو دے دوں ان کے پچی کیس ان کو دے دوں ان کے پاس ایک بھی کیس نہ رہنے دوں شفلنگ کرنا دو ہلیو ہاتھ پر شفلنگ ہوتی ہے ایک پارٹی کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں زنانا چاہتے ہیں اس عدالت انٹرسٹیو پارٹی ہے دو وہ قائم کرنے کے لیے کہ اگر پیسے پکڑے ہوئے ہیں کسی چیز کے کسی جاج نے تو سیشن نے صبح آٹھ مجھے آپ سے سارے کیس اٹھا کے اس کے ادھر اس کی ادھر کر دیتا ہے تاکہ فیصلہ سنانے سے پہلے پہلے وہ شفلنگ ہو جائے تو وہ شفلنگ اس وجہ سے کرتے رہتے ہیں دوسرا اختیار ایلوکیشن آف کیسز آج صبح زلن میں پچاس ٹرائل کیس تاخل کیئے ہیں تو یہ سیشن جائز کا اختیار ہے کہ پچاس کے پچاس اپنے پاس کام لے یا دو دو چار چار پانچ پانچ سیشن ساروں کو بانٹ دے ایلوکیشن آف کیسز تھرڈ اینویل کانفیدنشل ریپورٹ ایڈیشنل سیشن جائز کی کارکردگی اور اپنے مجرس ٹریٹس کی سالانہ کارکردگی کے مطلق کفیہ ریپورٹ جو ہائی کورٹ کو لکھی جاتی ہے وہ سیشن جائز میں لکھتی ہیں یہ فضر بائیس ڈیتھ پنیلٹی سیشن جائز بھی دے سکتا ہے ایڈیشنل سیشن جائز بھی دے سکتا ہے مگر ایڈیشنل سیشن جائز سے اگر عدالتی نے خارج نام مکمل کر دیا ہے ٹرائل مکمل ہو گیا ہے وہ صداع سنانے کے لئے بیٹھا ہے کہ جناب اتنی دیر میں اہل مند آتا ہے کہ جناب یہ آئیل آف سے سیشن جائز صاحب نے محمد عرشل صاحب کی دالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے معاملہ پتا ہے اب وہ صداع نہیں سنا جاتا وہ اگلی دالت سکتا ہے سیشن جائز کو صداع سنائی جائز سے پہلے پہلے کا کافنے ایڈیشنل سیشن جائز بھی در مجیس پیرز کی دالتوں میں شفل کرنے کا اختیار آف سے رہا ہے تین اختیارات ہو رہے ہیں دونوں دالتیں ڈیتھ پنیلٹی اوارڈ کر سکتی ہیں اگر تو سیشن کوڈ سے انکلیونڈنگ ایڈیشنل سیشن جائز کوڈ عمر قید تک صداع ہوئی ہے پچیس سال ہوئی ہے چودہ سال ہوئی ہے دس سال ہوئی ہے عمر قید تی حد تک ہوئی ہے تو دونوں پارٹیز کو اپیر کرنے کا حق فاصل ہے مطرورہ تعلیم تک اگر اپیر کاتے نہیں تو بیلے کل ایڈیوٹ نے اپیر کی سماعت ہوتی اور اگر دونوں پارٹیز اپیر نہیں کرتی تو صداع کنفرم ہو جائے گی اپیر کہاں ختم ہو جائے گا ماس بائے ڈیتھ پنیلٹی کے ماس بائے ڈیتھ پنیلٹی کے کہ اگر ہائی سیشن کا جنہیں ڈیتھ پنیلٹی عواج کرتی ہے تو انہیں اور نئی پارٹی اپیر کریں یا نہ کریں خائل آٹو مینٹی کے لیے متعلقہ ہائی کورڈ کو بجوا دی جائے گی ڈیتھ پنیلٹی کی کنفرمیشن کے لیے اور ہائی کورڈ کے دو جیس جو ہیں وہ اس کا جائزہ لے کر حکم جاری کریں گے یا تو صداع کو کنفرم کر دیں گے یا ڈیتھ خیاد عمر کے حد میں بدل دیں گے وہ ہوتی مرضی ہے ڈیتھ کو وہ ایویلیوئیٹ کریں گے اب لوگ اپیل کیوں کر دیتے ہیں جب ڈیتھ پنیلٹی کے باوجود جانی ہوتی ہے اپیل کیوں کرتے ہیں اپیل اس میں جیسے کرتے ہیں کہ ایک ہاں دو آدمی تھے ملزم ایک وہ ایک سیشن جائز نے ڈیتھ دے دی ایک کو عمر قید دے دی تیسرے کو دس سال دے دی ٹھیک ہے ڈیتھ کیا تک تو فائل آئی کورڈ چلی جائے گی اپیل نہیں کریں گے تو باقی دو سزائیں کنفرم ہو جائیں گی ملزم پارٹی اپیل کر دیتی ہے کہ تینوں کو بری کریں مدعی پارٹی اپیل کر دیتی ہے کہ یہ دو جس کو عمر قید دس سال ہوئی ہے ان کو بھی ڈیتھ کریں اگر مدعی اپیل نہیں کریں گے تو ہائی کورڈ اس کو ہو سکتا ہے بری ہی کر دے مگر ان دونوں کی حد تک جو باقی دو بچے ہیں صدا کنفرم ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپیل نہیں کی تھی ہائی کورڈ میں صرف ڈیتھ کا جائزہ دیتا تھا تو اس میں جائسے دونوں پارٹیاں اپیل بھی کر دیتی ہیں تو سیشن کورڈ جو ہے اس کو تمام مقدمات کا دارہ اختیار سماعت ہے اور وہ تمام سزائیں دے سکتی ہے اگریومنال لاغ کی وہ سیشن کورڈ دکھے آپ پیاراتے ہیں سیشن کورڈ اوریجنل جیورسٹکشن بھی رکھتی ہے اور اپنیٹ جیورسٹکشن بھی رکھتی ہے مرڈر ایسے جہاں پر میکسیمم پریشمنٹ مجسٹریٹ نہیں سکتا جہاں پر میکسیمم پریشمنٹ مجسٹریٹ سکتا ہے مجسٹریٹ نے پانچ سال صدا دے دی پانچ سالہ صدا کے خلاف پانچ سالہ صدا کے خلاف سیشن کورڈ میں لائک کرے گی سیکنڈ اپیل ہائی کورڈ میں لائک کرے گی ہاں اگر پانچ سال میں ہماری پوٹ میں سیکند سکرون یہ کھایا بیٹھا دنہوں میں لوگ مجھے سٹریٹ سے تجاارا ہوں دیکھیں کہ وہ ریلیویٹ سیکشن دیکھیں کہ یہ پیشن کہلی بے رکھ لیکن سر ایڈیشنل سیکشن جائے جو ہے اگر سیکشن جائے یمجھے افضلٹی کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دیر سے نہیں رہتا تو اس کے خلاف مجھے کوئی ہے جو ڈسپلن ہے وہ رقوائر کرتا ہے کہ مگر اندر وائز جو ہر سینا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آئی کورٹ کا جاج جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیو جاج جو ہوتا ہے اور ایک جو سینئر سیشن جاجی میں سے ایک سیشن جاج جو ہوتا ہے نا وہ ایمائی ٹی ہوتا ہے میمبر انسپیکشن ٹیم وہ چیز جو ریکوڈنگ ہوتا ہے اس سے رفتہ کیا جا سکتا ہے رجسٹران کو لکھا جا سکتا ہے مگر آرٹی آرٹی نے نہیں جب آپ کا سینئر افیسر آپ سے نراز ہے تو اس کا آئی کورٹ جو ہے وہ میشہ بیٹ اپ آپ کا تو ہمارا جو رائجتیو گارہ رہے کے کوئی خارت بہت آگی نہ ہو ہرتوروائل 99% کےشن میں وہ بیٹ آئی کورٹا سیشن بہتواب ہے شکریہ تھاکیو بیٹا تھاکیو سو مصدر